قائدہ سے صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا اپنی ساری لیوریس کے جواب میں قطر سے نکال لے اور فیفا کے جو فوٹبال کے جو ٹکٹے بھی کی ہیں وہ کہے کہ ہمارے ٹکٹے واپس کرتے ہیں تو وہیں پر ایک مسلم کنٹری کا فورن منسٹر اس سٹویشن کے باوجود وہاں پر چل کے جاتا ہے اب یہ جو سینٹنس ہے ابھی آج یا کل وہ اس اسٹیٹمنٹ سے غائب ہو گیا اب نئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو کہ اس اس سینٹنس کے بغیر ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ایران پر پریشر ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات مزید خراب ہیں کام پر شروع ہوگی نا آپ جب مسلمان ایک دفعہ شروع ہو جاتا ہے تو رکھتا نہیں ہے ہم تعلق دیتے ہیں آج بھی دیبند کو اور ندوہ کو تمام جتنے بھی مساجد ہیں وہاں پر جتنے مدرسیں سب کو تعلق دیتے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا اپنے ساتھ ظلم کیا مسلمانوں ساتھ ظلم کیا اور وہاں پر ایک اور پاکستان بناو جو اس وقت لوگوں کو مجبور کرو گا اسام میں تیس پرسن سے زیادہ مسلمان رہتا ہے تو دوستو یہ چھوڑا سا کلپ آپ نے دیکھا پاکستان میں بہت ایکسائیٹمنٹ تھا کہ آپ مسلم کنٹریز انڈیا کے خلاف ہو جائیں گی یہ ہوگا وہ ہوگا فالانا ہوگا ٹھکانا ہوگا آپ کو بتا دوں کی کوویت سے آج بھارت پاکستان اور بانگلہ دیس کے مسلمان جو بھارت کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے آپ نے یہ نیوز پڑھی ہوگی میں سکرین شوٹ شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھئے ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ایران ایران کے بیدیش منتری بھارت آئے اس کو لے کر آپ پاکستان کا مو بن رہے کہ یہ کیسا سسٹم ہے مطلب پاکستانی سوچتے ہیں کہ اسلام کے نام پر یہ لوگ بھارت کے خلاف یہ کنٹری مطلب خلاف ہو جائیں گی اسلام کے نام پر ایسا پاکستانی سوچتے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں یہ بڑا اہم دورہ ہے کیونکہ اس میں چابہا پہ بھی بات ہوئی ہے اس میں افغانستان پہ بھی بات ہوئی ہے اور اس میں یکرین پہ بھی بات ہوئی ہے لیکن اس کے دو اینگلز ہیں ایک تو یہ کہ اس ٹائمنگ میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے یہ وزٹ کیا تو یہ تھوڑا سا اس لیے اتنا زیادہ لائم لائٹ میں نہیں آیا کیونکہ انڈیا میں اس وقت نوپور شرمہ والا ایک کیس چل رہا ہے جس میں حکومت کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس پہ کہ وہ ایک دیکھیں نا بیٹھ کر کسی نے کچھ کہہ دیا اور اس کے بعد ساری حکومت کو وہ سہنا پڑا ہے اس کو فیس کرنا پڑا ہے لیکن جو فورن منسٹر ہیں وہاں پر گئے جب تو اس میں ایک بات یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے باوجود کہ انڈیا میں نوپور شرمہ والا معاملہ چل رہا ہے جس کے اوپر ایراب کنٹریز بہت ناراض ہوئی ہیں انہوں نے اپنی اپنی سٹیٹمنٹس دییا مسلم کنٹریز لیکن ایران بھی ایک مسلم کنٹری ہے ایران نے اپنا دورہ کینسل نہیں کیا اس کیس کے باوجود کہ اتنا زیادہ اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے اور یہ کیس اتنا اڑ گیا پھر بھی ایران نے اپنا یہ وزٹ کینسل نہیں کیا اور اس وقت ایران کا آنا بہت اہم اس لیے ہے کہ جو انڈیا ہے اس میں تھوڑا سا لیوریج ملی ہے یعنی یہ کہ تھوڑا سا ایج مل گیا کہ دیکھیں ایک مسلم کنٹری کا فورن منسٹر ان کی طرف آیا ہے تو جہاں مسلم کنٹریز کچھ ان کے خلاف بھی اگر بات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے تو وہیں پر ایک مسلم کنٹری کا فورن منسٹر اس سٹیٹویشن کے باوجود وہاں پر چل کے جاتا ہے تو ایران سے پہلے تو تمام ایراب کنٹریز اور مسلم کنٹریز کو پوچھنا چاہیے کہ آپ تو بہت زیادہ اسلامی بنتے ہیں تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہے اس ایشو پر ہم تو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں لیکن آپ وہاں پر چلے گئے یہ بلکل اسی طریقے سے ہی ہے یہ سٹیٹویشن بڑی دلسل صورتحال بڑی نازک صورتحال ڈاکٹر ہم ایک لیاقت کہاں کرتے تھے نا ریسٹ میں ہی ریسٹ ان پیس تو یہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ امران خان گئے رشیہ اور رشیہ میں اس وقت کیا ہوا کہ اسی دن حملہ ہو رہا تھا یوکرین پر تو یہ کہا گیا کہ یہ رشیہ کے لیے اچھا ہوا ہے کیونکہ رشیہ کے لیے ایک سٹرینٹھ تھی کہ ایک کنٹری کا وہاں پر ہیڈ آف دی سٹیٹ گیا ہوا ہے یہ ایسا ہی کچھ معاملہ لگ رہا ہے کہ اس میں انڈیا کو ہیلپ ملی ہے مدد ملی ہے کہ ایک مسلم کنٹری کا ایک فارن منسٹر وہاں پر گیا ہوا ہے اس سٹیٹویشن میں اچھا اس میں جو بات چیت ہوئی ہے اس میں چاہ بہار پر بڑی اہم بات چیت ہوئی ہے کہ چاہ بہار کی جو پورٹ ہے اس کو اس پہ انڈیا ٹرمینل جو ہے اس کو ایکٹیو کیا جائے فوری طور پر کام تیز کیا جائے جل سے جل کام مکمل کیا جائے تاکہ وہاں اس کو استعمال کیا جا سکے آپ جانتے ہیں کہ وہاں اس راستے کے ذریعے افغانستان اور اس تمام اس میں خطے میں ریجن میں جانا یہ بہت آسان ہوگا انڈیا کے لئے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو بہت اہمیت کا حامل سمجھتا ہے اس کے باوجود کہ افغانستان کا راستہ وہاں سے بہت دور پڑتا ہے جہاں ایک طرف یہ وہیں پر اس ملاقات میں یوکرین کے معاملے پر بھی ڈسکشن ہوئی کہ یوکرین کی طرف جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو کس طریقے سے دیکھنا ہے اور اس پر کیا سٹینس رکھا جا سکتا ہے دونوں کنٹریز اس پر کیا سمجھتے ہیں اور پھر افغانستان کے موضوع پر بھی گفتگ ہوئی اور افغانستان کا جو ہے اس پہ انڈیا کی طرف سے زیادہ اس لیے بات چیت نظر نہیں آئی کہ انڈیا اس سے پہلے ہی افغانستان پہ انڈیا کی اور ملہ یاکوب کی جو بات ہوئی ہے جس میں ملہ یاکوب نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے جو ٹروپ سے ان کو ٹریننگ کے لیے انڈیا بھیج سکتے ہیں اور یہ انڈیا کے وہاں سے جانے کے بعد فرس ٹینس ہمیں نظر آیا کہ بھارت افغانستان گیا وہاں پر ڈائلوگ جو ایران کے فورن منسٹر ہیں ان کا جو بھارت کو دورہ تھا اور انہوں نے جو اپنا جو اپنی ملاقات تھی عجید دوول صاحب کے ساتھ اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے پھر ایران کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس ملاقات کے بارے میں اور اس اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ عجید دوول نے ایران کے فورن منسٹر سے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی استاخی کی ہے ان کو سبق سکھایا جائے گا اب یہ جو سینٹنس ہے ابھی آج یا کل وہ اس اسٹیٹمنٹ سے غائب ہو گیا اب نئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو کہ اس اس سینٹنس کے بغیر ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ایران پر پریشر ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات مزید خراب ہوں دوسری طرف کل جماعت اسلامی نے بھی یہاں اسلام آباد میں ایک احتجاج کیا اور کوشش ہی کہ بھارت کے ہائی کمیشن تک جائے جائے تو بہرحال وہ ایک ریجسٹر ہوا ان کا احتجاج بھی دوسری طرف ہم نے معبود کو اور پھر کل اس کی خبر آئی کہ بھارت نے یو اے ای کے ساتھ ایک جو میمورینڈم آف انڈرسٹیننگ ہے بھارتی کابینہ نے اس کی اپروول دی ہے اور وہ جو ہے میمورینڈم آف انڈرسٹیننگ ہے آن کو آپوریشن ان دو فیلڈز آف انڈسٹری انڈ ایڈوانس ٹیکنالوجیز تو یہ بھارتی کابینہ نے اس کی اپروول دے دی ہے جہاں تک بھارت اور یو اے ای کا تعلقات کی بات ہے وہ پچھلے کئی سالوں میں بہت بہتر ہوئے ہیں یو اے ای نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ آئی سی کا کانسل فورم منسٹر کا سیشن تھا ابودہبی میں تو وہاں انہوں نے سوشمہ سراج جو اس وقت مرہومہ جو اس وقت بھارت کی منسٹر فر ایکسٹرنل افیر سی ان کو ہی بلایا تھا اور پھر ہمارے وزیر خارجہ نے اس وقت جو تھے اس پلینری کا بائیکارڈ بھی کیا تھا تو اس کے علاوہ ٹریڈ بھی بہت بڑا ہوا ہے تقریبا ساٹھ بلین ڈالر کے قریب دو طرفہ تاج تجارت بھی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھئے تو انبیسمنٹ جو ہے یو اے ای کی جو انبیسمنٹ ہے بھارت میں تقریبا اٹھارہ بلین ڈالر کے قریب ہے اور پھر بھارت کی بہت انبیسمنٹ ہے یو اے ای میں تقریبا اسی بلین ڈالر سے زیادہ انبیسمنٹ ہے تو ان کے تعلقات بھی کافی گہرے ہو رہے ہیں ہر شعبے میں لیکن جہاں ایک جو ہے تعلقات بڑے اچھے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو اس وقت ایک گلف کنٹر تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط میں آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں بات ہو رہی تھی کس طریقے سے مطلب جو بھارت میں ایک چیج ہوئی آوبیسلی نوپور سرما نے جو سٹیٹمنٹ دیا سٹیٹمنٹ بلکل گلت نہیں تھا سٹیٹمنٹ وہی تھا جو جاکھر نائک بولتا ہے دیفرینٹلی مسلمانوں کو اچھا نہیں لگے گا اور یہ کوئی اسلامی سکولر بولے گا تو وہ ایک سچ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو اور رہی بات سٹیٹمنٹ کی تو سٹیٹمنٹ آپ کو پتا ہوگا heat of the moment کیسے نکلا کیونکہ سامنے والا مولانا لگاتار سیو لنگ فوارا یہ وہ اس طریقے کی بات کر رہا تھا اس وجہ سے یہ سٹیٹمنٹ نکلا اب دیکھئے آپ ہوگوا گیا اس کے بعد ہوا یہ قطر میں بھارت کے کچھ مسلم زیسے آلٹ نیوز کا زوویر ان کی وجہ سے وہاں پر بھارت کے خلاب پروپیگنڈا فیلائے گا بھارت کے مسلمان آپ کو بھی پتا ہے کہ اب یہ تنمندھن سے لگے ہوں کہ بھارت کو انٹرنیشنلی کتنا بدنام کیا جائے یہ ایک سچا ہی ہے یہ بھارت کے پروڈکٹ دنیا بھر میں بین کرانا چاہتے ہیں بھارت کے مسلمان دنیا بھر میں بھارت کے پروڈکٹ بین کرانا چاہتے ہیں تو یہی کوشش تھی کچھ اور سکسیس پھول بھی بہت سکسیس ملے ان کو حالان کی یہ بات بھی سچ ہے آخر قطر نے تو کچھ رییکشن دیا لیکن قطر کو بھی سمجھ میں آگیا کہ کتنے دن تک ایسا چلے گا یہ سب نہیں ہونے والا ہے قطر اگر سوچے یہ عرب کنٹری اگر سوچے کہ بھارتیوں کو ہندووں کو عرب کنٹری سے آپ نکال دو تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچنے والا ہے آپ کا دیس ایک دم سے بند ہو جائے گا یہ ویسی کنڈیشن ہے کہ آپ کے پاس بولیٹ ٹرین ہے لیکن بولیٹ ٹرین کا ڈرائیبر آپ کا چلا جائے آپ کے پاس جیسی بھی مسین ہے لیکن جیسی بھی مسین آپ کے پاس ڈرائیبر ہی نہیں ہے تو کوئی نورمل جو کار چلانے والا ویکتی ہوگا وہ جیسی بھی نہیں چلا سکتا اس کے لیے ایک سپیسل ڈرائیبر چاہیے رہتا ہے آپ سمجھے رہا کہنا کیا چاہ رہا اور آپ کنٹریز بھی dependent ہے انڈین ورکرس پر انڈین انجینئرس پر انڈین ڈاکٹرس پر انڈین جو بھی وہاں پر ایک سکلڈ ورک فورس ہے اس پر dependent ہے تو ان کو بھی سمجھ میں آگیا لیکن یہ پاکستانیوں کو کہاں سمجھ میں آگیا انڈین سب کونٹیننٹ کی مسلمانوں کو کہاں سے سمجھ میں آگیا ان کا تو بس ایک ہی ہے اسلام کے نام پر بس جو کچھ کرنا چاہے کریں اب آپ کو بھی پتا ہے دوستو کہ یہ کیول ون سائیڈیڈ ریسپیکٹ چاہتے ہیں ون سائیڈیڈ ریسپیکٹ کا مطلب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایسٹ کی کافر ریسپیکٹ کریں لیکن یہ کافروں کے ایسٹ کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے ایسٹ مطلب میں کہہ رہا ہوں ان کے خدا یا کافروں کے بھگوان ان کی یہ مطلب ریسپیکٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ایک سچ ہے آپ نے بہت بار یہ بھی سنا ہوگا کہ تم ان کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا مد بولو تاکہ وہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کو جھوٹا نہ بولیں اس لائن میں ہی دیکھیں آپ کتنا بڑا مطلب کمینا پن ہے کہ تم نے پہلے ہی جھوٹا بول دیا اس کے بعد پھر بول رہا ہوں کہ ان کے جھوٹے خدا کو جھوٹا مد بولو مطلب پہلے ہی تم نے جھوٹا بول دیا اس کے بعد بول رہا ہوں کہ جھوٹا مد بولو تاکہ آپ سمجھ سکتے ہو میں کہنا کہا چاہ رہا ہوں